اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا اور تمہیں اپنے طرف جسم کے ساتھ اٹھا لوں گا اور کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا اور جو تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک کے لیے فقیت دوں گا پھر تم سب لوٹ کر میرے ہی پاس آوگے تو میں ان معاملات کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے حیشہ نمبر سٹھ سٹھ متوفی دراصل توفع کا اسم فعیل ہے اور اس کا مادہ واؤ فا یا ہے جس کے لغوی معنی پورا کرنے کے ہیں توفع کے معنی پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا ہے چنانچہ اسی سورہ میں دوسری جگہ آیا ہے توفاؤنا اجوراکو یعنی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچاسی قرینے کے لحاظ سے یہاں یہی معنی درست ہوں گے کہ تمہیں پورا معل جسم لے لوں گا یعنی اپنی طرف اٹھا لوں گا حیش نمبر اٹھ سٹھ یہودی علماء اور ان کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف سادشوں اور باطل پروپیگنڈے میں حد سے گزر گئے اور ان کے قتل کے درپیہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں ان کی سادشوں اور چالوں سے اپنے حفاظت میں لے لوں گا یعنی تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا بالآخر یہودیوں کی چالیں ناکام ہوئیں اور وہ نہ تو ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی سلیب پر چڑھا سکے اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے نبی علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے بحوالہ سورہ نساء آیت نمبر ایک سو اٹھاون حیش نمبر انتر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اس معرکہ حق و باطل میں تمہاری پیروی کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہی بلاخر کامیاب ہوں گے اور باطل پسپا اور نامراد ہوگا کیونکہ اللہ کی مدد بحرحال اللہ کے دین کی نسرت کرنے والے امثار اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے بحوالہ سورہ محمد آیت نمبر ساتھ اور سورة الصف آیت نمبر چودہ اور اللہ کے نسرت جن کے ساتھ ہو ان پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو ساٹھ اللہ کا وعدہ پورا ہوا نصارہ نے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا ان کی آبادیوں کو تہو بالا کر دیا جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہوا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ پھر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت آزاد دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو اللہ تعالی ان کے عجر پورے پورے دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ہم یہ آیات اور یہ حکمت بھرا بیان تمہیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا یعنی وجود میں آگیا حش نمبر ستر ان آیات کا شان نزول نجران کے عیسائی علماء کے وفد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے جنہوں نے ایمان و عقائد پر گفتگو کی بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے نظریے پر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باب معزانہ پیدائش سے ایک طرف تو یہودیوں کو جواز ملا کہ انہوں نے اخلاق حیاء و غیرت کو پسے پشھ ڈال کر آپ کی خلاف اتہام ترازی کا طوفان اٹھا دیا تو دوسری طرف نصارہ نے اس کو بنیاد بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا ڈالا لہذا یہاں مختصرا واقعہ پیدائش کو بیان کر کے بڑے ہی بلیغ اور مدلل انداز میں یعود و نصارہ کے باطل نظریات اور سادسی کردار پر بھرپور چوٹ لگائی گئی بتایا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باب پیدائش کے معاملے میں بے سروپا اور گمراکون تعویلات کے دلدل میں فس گئے ہو اگر قیاس آرائیوں کے بجائے تم آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ہی غور کر لیتے تو اس طرح نہ بھٹکتے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مٹی کا پتلہ بنا کر اس میں جان ڈال دی ذرا غور کرو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو کیا تم ان کو ابن اللہ مانو گے وہ ابن اللہ ہرگز نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابن اللہ ہو گئے عمر حق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ خود ان کا پابند نہیں اس کے حکم کن کے آگے قانون بالکل عاجز ہوتا ہے اور وہ جب چاہے معجزات کی شکل میں مفاق الاسباب مظاہرات پیش کر سکتا ہے وہ قادر متعلق ہے اور اس کے اذن و مشیط میں نہ تو کوئی مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے نجران کے عیسائی علماء کے پاس ان دلائل کا بھلا کیا جواب ہو سکتا تھا چنانچہ اگلی آیت میں اس صحیح موقف پر آخری مہت صد کر دی گئی کہ یہی بات حق ہے تم اس پر ذرا بھی شک نہ کرنا شک کرنے والے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبين اب علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے اس معاملے میں حجت کرے تو کہہ دو کہ آؤ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور تم بلالو اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور ہم خود بھی آئیں اور تم بھی آؤ اور دونوں فریق اللہ سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں حیشہ نمبر 71 پچھلی آیات میں حقائق و دلائل کی روشنی میں جہود و نصارہ کے باطل عقائد کو رت کیا گیا تھا اب اسی تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ حق پورے دلائل کے ساتھ واضح کر دینے کے بعد اتمام حجت ہو چکا ہے اور ایمان و عقائد اور عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں اب کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی اس کے باوجود اگر یہ مباحثے اور مناظرے کا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہی علاج ہے کہ تم ان کو دعوت مباحلہ دے دو حیشہ نمبر 72 اس آیت میں مباحلہ کا ذکر ہے اس لیے اس کو آیت مباحلہ کہا جاتا ہے مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر عذاب نازل فرما دیں چنانچہ حکم الہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو دعوت مباحلہ دی نجران کے دو سردار عاقب اور اسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباحلہ کے لئے آئے ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے تو نہ ہم فراخ پا سکیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری اولاد لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ جو چاہیں ہم سے طلب کر لیں آپ ہمارے ساتھ ایک امانتدار شخص کو بھیج دیجئے اور صرف امین ہی کو بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ پکے اور سچے امین ہی کو بھیجوں گا صحابہ رضی اللہ عنہم اس شرف کے متمنی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو منتخف فرمایا اور کہا کہ یہ اس امت کے امین ہیں بحوالہ بخاری کتاب المغازی یہ بات قابل غور ہے کہ منکرین کا ضمیر تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اسی لئے مباہلے سے گریزہ ہیں لیکن غصہ قبر و نقوہ تو انا پرستی قبول حق میں مانع ہوئی انہذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ و ان اللہ لہو العزیز الحکیم بلا شبہ یہ سچے واقعات ہیں اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقینا اللہ تعالی ہی غالب حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر بھی یہ روگردانی کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے حیشہ نمبر 73 یہ دھمکی کے الفاظ ہیں کہ دلائل کے سامنے لا جواب ہو کر بھی حق ماننے اور قبول کرنے کے بجائے اگر صدقشی سے مو موڑیں تو اللہ کی نظر میں یہ مفسد ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق لیکن اہلِ نجران نے جزیہ دینے اور اسلامی حکومت کے زمین بند کر رہنے کو ترجیح دی موسیقا